نمزکار سواغت ہے آپ کا کے نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شلندر چوہان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ہیلتھ کانفرنس کیرل میں کورونا سنکرمنٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے جیسے جیسے دوسری لہر کمزور ہوتی جا رہی ویسے ویسے تیسری لہر کی آہٹ جو زور پکڑ رہی ہے سوال یہی ہے کہ کیا تیسری لہر دیش میں دستک دے چکی ہے ہیلتھ کانفرنس میں آج ہم بات کریں گے کورونا کی تیسری آہٹ دیش میں کورونا سنکرمنٹ کے ماملوں میں لگاتار اتار چڑھاؤ جاری ہے بھارت میں کورونا کے ماملوں میں بیتے ایک دن میں بھاری بڑھتری درج کی گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیتالیس ہزار نئے ماملے سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دیں منگلوار کو تیس ہزار سے کم ماملے آئے تھے لیکن ایک دن کے اندر ہی یہ سنکھیا تیرہ ہزار بڑھ گئی ان میں سے آدھے سے زیادہ کیس صرف ایک راجی کیرل سے ہیں کیرل میں ایک دن میں بیس ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں پچھلے ڈیڑھ مہینے میں پہلی بار کسی راجی میں کورونا کے بیس ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں راجی میں کورونا سنکرمڑ کے نئے ماملوں نے ایک بار پھر سے چنتہ بڑھا دی ہے پروتر کے آنکرے تیسری لہر کی آہٹ سنا رہے ہیں پچھلے چار ہفتوں میں سات راجیوں کے بائیس دلوں میں پھر سے بڑھ رہے کرونا کے نئے ماملے بڑھے ہیں جو کیندر اور راجی سرکاروں کی چنتہ بڑھا رہے ہیں بڑھا سوال کیا دیش میں تیسری لہر آ چکی ہے اسی پر ہم ہمارے ساتھ ڈاکٹر سے پینل جڑے گا ان سے ہم اس پر باتشیت کریں گے اس سے پہلے ریپورٹ دیکھیں دیش کے ساتھ راجیوں کے بائیس سلوں میں کورونا سنکرمڑ کے نئے ماملوں میں ایک بار پھر سے بڑھوتری نے کیندر اور پردیش سرکاروں کی چنتہ بڑھا کر دی ہے سواس منترالے کی نیمت پرس کانفرنس کے دوران منگلوار کو سینک سچی لیوک گروال نے کہا کہ کورونا کے کیس میں یہ اجافہ چنتہ کا وشہ ہے انہوں نے کہا کہ کوویڈ کے نئے ماملوں میں ہفتے در ہفتے لگاتار گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اگر ہم ماملوں میں گراؤٹ کی در کے طلنا دوسرے سے اب تک کریں تو یہ اس کی کمی چنتہ کا وشہ بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے کر راج سرکاروں سے بات کر رہے ہیں ہم یہاں بھی آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے شروع کے کچھ ہفتوں میں ایک شارپ ڈیکلائن نوٹ کیا گیا تھا اب پچھلے دو تین ہفتوں سے یہ ہے ڈیکلائن میں ایک جو ریٹ آف ڈیکلائن ہے اس میں کچھ کمی بھی نوٹ کی گئی ہے which remains an area of concern جس کے لیے ہم سٹیٹ سے ڈسکشن کرتے ہوئے کیسے کیسز کو کنٹرول کرنا ہے باتشیت کر رہے ہیں سرکار کے مطابق دیز میں چوون جلوں میں دس فیجدی سے جیدہ پوزٹیو کیس ہے پورے وش میں بھی کوویٹ کیس میں ایک بار پھر سے بڑھوتری دیکھی جا رہی ہے جو کی چنٹا کی بات ہے لبہ گروال نے کہا کہ ہم وائرس سے لڑائی میں ڈھیلیں نہیں پڑ سکتے اس لئے ہم انہیں علاقوں کو ٹریک کر رہے ہیں جہاں پر کیس پڑ رہے ہیں تاکہ انہوں علاقوں میں سکتی بڑھتی جا سکے سٹیٹ وائز ایسے کون سے جلے ہیں جہاں پر کی ویک آن ویک بیسز پر اگر ہم دیکھیں تو پچھلے چار ہفتوں میں کیسز میں سنکھیا میں وردی ہوئی ہے یہ وردی ایک مان لیجے کہ لیمیٹڈ نمبر آف کیسز سے تھوڑی بھی وردی ہے تو یہ ہے کاؤز آف کنسن ہے جس کے لئے ہم سٹیٹ سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں اس میں مکھتہ کئرلا سے سات جلے ہیں منیپور سے پات جلے ہیں میگھالے میں تین ارناشر پردیش میں تین مہاراشتہ میں دو جلے اسام میں ایک جلہ اور ترپرہ میں بھی اسی طرح سے ایک جلہ ہے سواس منترالے کی پریفنگ کے طوران یہ بتایا گیا اب تک دیس پر کل چوالیس کروڑ سے جیادہ کرونا ویکسین کی ڈوس دی جا چکی ہے پورے وشو میں پانچ لاکھ سے جیادہ کیس سامنے آ رہے ہیں پچھلے چودہ دنوں میں فرانس اٹلی میں ماملوں میں تیجی دیکھی گئی دیس میں اب سنتانگت ساملہ چار پیزدی کا ریکوبری ریٹ ہو چکا ہے یعنی اوورال ماملوں میں کمی آئی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی بڑا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے وشو میں بھی کیسز کی سنکھیا میں پھر سے ایک وردھی نوٹ کی جا رہی ہے which remains a area of concern and ہم لوگوں کو اس کو سمجھ کر اپنے containment activities اپنے management activities پر اسی کٹھنائی سے اسی کٹھور سنگتی سے کاریے کرنا ہے تاکہ ہم کیسز کو کنٹرول کر سکیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے کی پانچ لاکھ ستائیس ہزار کیسز on a daily basis پورے وشو میں ابھی ریپورٹ کیے جا رہے ہیں اگر اسی ڈیٹا کو ہم country wise analyze کریں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پچھلے کچھ دنوں میں کئی دیشوں میں بہت ادھی کیسز میں وردی نوٹ کی گئی ہے جیسے United States میں پچھلے چودہ دنوں میں کیسز میں 1.4 ٹائمز وردی نوٹ ہوئی ہے فرانس میں as high as 3.5 ٹائمز کیسز میں وردی نوٹ ہوئی ہے یعنی کی پچھلے چودہ دنوں میں فرانس میں جتنے کیسز ریپورٹ ہوتے تھے اس میں 355 پرتیشت کی وردی ہوئی ہے اسی طرح اٹلی میں 2.7 ٹائمز اور جپان میں بھی 1.2 ٹائمز کیسز میں بردی ہوئی ہے بنادے کی کورونا کے پچھلے سبتہ کی ڈیٹا بتاتا ہے کہ بھارت یا کچھ شراجیوں کے جلوں میں ماملے بڑھے ہیں پر پروتر میں اسم کو چھوڑ کر 16.2 پرشت کی بردی در سے کورونا کے ماملے پچھلے سبتہ بڑھے ہیں پروتر کے ساتھ میں سے چار جلوں میں کورونا کا سپائک دیکھا گیا ہے وہی آرناشر پردیش چھت میں کورونا کے ماملوں میں بہتری درج کی گئی جیسے جیسے دوسری لہر کمجور ہوتی جا رہی ہے تیسری لہر کی آہٹ سرکار کے ساتھ لوگوں کی ٹینشن بڑھا رہی ہے ایسے میں بڑا سوال ہے کہ کہیں پروتر کے راستے تیسری لہر دیج میں کوہرام مچانے کی دستک تو نہیں دے رہی اسپیسل ڈیس کے نیوز انڈیا تلگاتار جس طرح سے سنکھیا جو ہے کورونا سنکرمڑ کی کم ہو رہی تھی لیکن اچانک کیرل میں بائیس ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آئے اس نے واقعی چنتہ جو ہے بڑھا دی ہے اسی پر ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر روہن کرشنہ جڑ گئے ہیں آر ڈی ہیں آر ایمل ڈیلی سے ڈاکٹر روہن سواغت ہے آپ کا بہت بہت دانیواد اور ساتھی ساتھ اسم سے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی ہیں چندن ہیرا چندن آپ کا بھی سواغت ہے اور سب سے پہلے ڈاکٹر روہن آپ کے پاس ہی آؤں گا جس طرح سے ماملے کیرل میں ایک دن میں اتنے زیادہ ماملے سامنے آئے جہاں ایک طرف پورے دیش کا آکڑا وہیں آدھے سے زیادہ آکڑا صرف کیرل کا ہے تو اب ہم یہ مان لیں کہ جو تیسری لہر ہے اس نے دستک دے دی ہے دیکھئے اتنے جلدی یہ مان لینا تو ایک پانک سیچویشن کریئٹ ہو جائے گا کہ تیسری لہر نے دستک دے دی ہے لیکن ہمیں یہ ضرور مان لینا چاہیے کہ ایسے کئی لہر آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے اور ان لہروں کو ہمیں اسی طرح روکنا ہے کہ الگ الگ راجیوں میں ہر راجی میں اپنے جو راجی سرکاریں ہیں انہیں strict actions لینا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیرل میں بکرید کو لے کر کے بھی کچھ ڈھلائی کی پاواندیوں میں ڈھلائی کی ریایتیں بھی گئی تھی تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں جب سرکار اس طرح کا حرکت کرتی ہے تو اس کے ساتھی ساتھ جو جنتا ہے ان کے بھی من میں ایک فیلنگ آ جاتی ہے ایک ایسا سندیش آ جاتا ہے من میں کہ شاید کرونا پہ ہم کنٹرول پا چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہی ایک کارن مانتا ہے جو کی ایک بوم کے پھٹنے کے حساب سے ہوتا ہے ہم سبھی ایک وولکینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ یا تو یہ ہم اسے دبالیں گے اور یدی ہم اسے دبالیں گے تو ہم اس پہ نزاد پا لیں گے اور پھر ثرڈ ویو کیا پھر فورت ویو بھی آئے گا پھر ویو بھی آئے گا یدی ہندوستان کی جنتہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کرے گی تو کرونا پہ کنٹرول ایسے خود سے نہیں ہوگا لیکن سوال یہ بھی بنا ہوا ہے کہ جس طرح سے باقی راجیوں میں کیسے کم ہو رہا ہے وہاں پر انلاک پرکریا شروع ہو چکی اگر بات ہم دلی کے کریں جو دیش کی راجدھانی ہے وہاں پر اب دھیرے دھیرے جو انلاک پرکریا تھی اسپاس سوینگ پول اور ملٹی پلیکس ان کو بھی کھولا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر سے اس کے لئے کافی دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مہاراشت میں بھی استطی بہتر نہیں ہے بلکل دیکھئے یہ بات تو ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لائف میں نورمیلسی بھی چاہیے لیکن نورمیلسی کی جو پاریمیٹرز وہ ابھی ہم بہت ڈھیلے روپ سے نہیں کر سکتے ہیں ابھی سویمنگ پول سپا ان سب میں ریایتے سرکاروں نے تو ضرور دے دی ہے لیکن میری جنتہ سے یہی درخواست رہے گی یہی گزارش رہے گی کہ ان چیزوں کو ان گتیویدیوں کو بلکل ہی آوائیڈ کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ اور اکنومی ڈیولپنٹ کیلئے سرکار کو کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس میں ابھی نہیں کروں گا کیونکہ ڈیلی کی پوزیٹیویٹی ریٹ دیکھی جائے 0.05 پرچنٹ ہے تو ایسے ایک دوسرے ویکتی کو انفرکٹ کر دے یہ بہت ہی زیادے ہوتی ہے تو ایسے میں ایک انسان بھی انفرکٹ پوزیویٹ چلا گیا تو پوزیویٹ پانی کو انفرکٹ کر دے گا اور اگر دن بر 100 لوگ انہا تیر لیا تو 100 لوگ کو Corona ہونے کے chances ہو جائیں گے اور 100 لوگ پھر اپنے گھر میں جائیں گے تو اگر چار لوگ کو بھی کرے تو چار سو لوگ ایک دن میں ٹرانس مہینے تھا تب تک آسام میں پھر Corona کا تہر تھا وہ بڑھ رہا تھا لیکن July سے تھوڑا کم ہو رہا ہے آسام میں اور کل ہی ایک SOP سرکار نے زاری کیا ہے اس SOP میں موری گاؤ گوالبرا 24 hours curfew تھا وہ curfew تھا کے 2 وزے تک curfew دیا ہے اور فیلہ پتا سر آئے کی سر وہاں پر آسام میں جو ہے آسام میں Corona کا رفتار تھوڑا کم ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے سر آگست یا سپتمبر میں اس کا اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو سکتا ہے سر لیکن چندن جو باقی نورت اسٹ کے باقی جو سٹیٹ ہیں وہاں پر معاملے ابھی بھی لگاتار بنے ہوئے ہیں چندن کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے چندن کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں شاید چندن تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی واپس ہم چندن کے بات جانے کی کوشش کریں گے واپس ہم ڈاکٹر کر رہے ساتھی ساتھ اگر مہاراشتہ بات کریں تو مہاراشتہ میں حالان کی سنکرمڑ کا جو آکڑا ہے بہت زیادہ نہیں بڑھا لیکن جو ڈیت ریٹ ہے وہ جو کووٹ پیشنٹ ہیں جو سنکرمیت ہیں دھار دس منٹ میں ایک بھکتی ہو رہی ہے اور اگر کی کی بات کرے تو معاملیت بہت زیادہ آئے لیکن اب زیادہ ڈرانے والا نہیں ہے تو کیا ہم یہ مانے کی جو کرل میں سنکرمڑ ہے جو ویرینٹ ہے وہ الگ ہے اور مہاراشتہ کا جو ویرینٹ ہے وہ لگ دیکھ یہ بات بلکل صحیح ہے کہ مہاراشتہ میں جو ویرینٹ کے کیسے ہیں وہ کم ہیں لیکن alarming اور ڈیت ریٹ کا ڈیفرنس ہے وہ کئی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک جو آپ نے بہت ہی بات چیز بولی اس کا ماپک یہ بھی ہوتا ہے کہ وائرس جاتے ہیں اور ان چیزوں سے بھی کم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی hospital structure بھی کافی اچھا ہے تو یہ ایک major factor یہ بھی ہے کہ ان کا health infrastructure بیٹر ہونے کے وجہ سے وہ پر death rates اور mortality کم ہو رہی ہے تیسرا important factor اس میں vaccination کا بھی آئے گا جیسے 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 تیز تیو رگتی سے vaccination پروگرام چلے گا کسی بھی state میں تو چاہے وہ کون سا بھی vaccine ہو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے جو mortality ریٹ ہے اس کو تو گراتا ہی گراتا ہے تو ان تینوں factors کو دھیان میں تک سکتے ہیں لیکن ہا اس میں سب سے مہت ویدیشوں سے آنا جانا لگا رہتا ہے تو اس طرح سے بھی international curbs بھی کم ہوتے ہیں تو international travel بھی مہارashtra level سے زیادے ہوتے ہیں اور وہاں کے جو variants ہیں وہ زیادے خطرناک variants ہیں تو یہ بھی ایک کارن ہے ڈاکٹر روہن ہم بات یہ ہے کہ جو ڈیت ریٹ ہے وہ بہت نا کے برابر ہے اس کا بڑا کرن یہ مانے کہ بہت سارے لوگ تو vaccination ہونے کی وجہ سے جو بہت زیادہ critical نہیں ہو رہی ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے آپ جو vaccination ہونے پسند نہیں کیے جس کارن سے ہمیں پولیو مٹانے میں سالوں لگ دے برش لگ دے ٹیوبر کلوسیس جیسی بیماریاں آج بھی ہمارے پاس ہیں اور آج بہت ہی ماترہ میں دیکھ جاتی ہیں تو ہمیں اس کی مہترہ لیکن ڈاکٹر روحن آپ کے پاس ہمارے ساتھ چندن ہی بنے ہوئے واپس ہم چندن کے پاس آئیں گے چندن کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں چندن آپ سے جانان چاہیں گے باقی جو نورث اسٹ کے راجی ہیں وہاں پر استطی ٹھیک نہیں ابھی بھی لگاتار کیس بڑھ ہے اسم کو لے کر جو جان کاری مل پاری کے اسم میں بہت زیادہ استطی خراب نہیں ہے اور ان لوگ کی پرکریا بھی شروع کی جا رہی ہے کیا آپ کے پاس اگر کرونا مہماری کے چلتے آپ کے یا آپ کے جان پہ چان کے پریبار میں کرونا سے مرتی ہوئی ہے تو آپ ہمت نہ ہاریں ڈللی سرکار آپ سہایتہ کوویڈ میں اگر آپ کے پریبار میں کسی کی بھی مرتی ہوئی ہے تو آپ پچاس ہزار روپے کی ایک موشت انوگرہ سہایتہ راشی پاس سکتے ہیں وسترت جانکاری اور آویدن کے لیے آپ edistrict.deligovernment.nic.in پر لاغن کریں ڈللی سرکار ہے آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی مرکے بعد ایک برکے آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کانفرنس جہاں بات کریں کرونا کی تیسری لہر کی آہٹ کو لے کر کیونکہ جس طرح سے کیرل میں ایک دن میں بائیس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے اس نے کہیں نہ کہیں دیش میں چنتہ بڑھا دی ہے اور جس کو لے کر سرکار کی جو سواست کی ٹیم ہے اس کو بھی روانہ کیا گیا ہے ہم اس پر چرچہ کر ہم